ایک روایت ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے قوم کے ستر ہزار آدمی سمندر کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں کا نام ایلہ تھا اس گاؤں والے لوگ بہت ہی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس بے پناہ مال و دولت نے ان لوگوں کو سرکش بنا دیا تھا پھر اللہ نے چاہا کہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے تو اللہ نے ان لوگوں سے اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن ان لوگوں کو مچھلی پکرنا حرام قرار دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کرنا حلال کر دیا اس آزمائش میں ایک اور آزمائش تھی کہ سنیچر کے دن سمندر کنارے بے شمار مچھلی آیا کرتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو اسی بہانے بہکانا شرور کیا اور کہا کہ تم لوگ سمندر سے کچھ نالیا نکال کر سوکھی جگہ پر کچھ فاؤز بنا لو اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعہ مچھلیہ حوز میں آ جائے تو ان نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار مت کرنا بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکر لینا ان لوگوں کو یہ شیطانی کھیل پسند آ گیا لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیہ نالیوں اور حوزوں میں قید ہو گئی پھر یہی تو ان کا شکار ہے جبکہ سنیچر کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا ایسے میں اس گاؤں کے یہودی تین گروہوں میں بٹ گئے پہلا گروہ کا ماننا تھا کہ وہ اس شیطانی کھیل سے دور رہیں گے یہی وجہ ہے کہ اس گروہ والے لوگ شیطانی دھوکہ دھری سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور جب وہ لوگ نہ مانے تو ناراض ہو کر خود اس چیز سے باس رہے دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا تھا جنہوں نے اس کام کو دل سے برا جانا اور خاموش رہے نہ خود یہ کام کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اس سے منع کرتے تھے اور جب کوئی نصیحت کرتا تو وہ اسے کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی سخت سزا دینے والا اور ہلاک کرنے والا ہے تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے خدا کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے شیطانی کھیل کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا یہاں تک کہ سنیچر کے دن شکار کر کے ان مچھلیوں کو کھایا بھی اور بیچا بھی پھر کچھ اچھے لوگوں نے ان لوگوں کو سمجھایا لیکن سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ لوگ نہ مانے تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان سب معیصت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو ڈیوائٹ کر کے دو حصوں میں بانٹ دیا اور ایک بڑی سی دیوار بنا لی ساتھی آنے جانے کے لیے ایک الگ راستہ بھی بنا لیا پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے غصبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں اور گناہ گاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آ سکا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو بندر اپنے اپنے رشداروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زور زور سے روتے تھے مگر اچھے لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے ان بندروں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور اس دنمیان کچھ بھی نہ کھا پی سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے بچ گیا اور سلامت رہا اور صحیح قول یہ بھی ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے لوگ بھی اللہ کی ہلاکت سے بچا لئے گئے اس واقعے کو قرآن کے سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھتکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بات کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا اسی واقعے کو اللہ تعالی نے دوسری جگہ سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جب لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کی دن کے بارے میں حس سے تجاوز کرنے لگے یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کی دن مچھلیا ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈان لے رکھیں جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ حلا کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکے اور عجب نہیں کہ اوپر حیزگاری اختیار کریں جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب نے پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے غرض جن عمالے بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اسرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے ہم نے ان کو حکم دیا کہ زلیل بندر ہو جاؤ اگر آپ اسلامیک ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اور بھی اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں